السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چالیس سال تک حکمرانی فرمائی بیس سال تو دور خلافت یعنی خلافت پر معمول رہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں واقعیدہ آپ نے چار سال دمشق امیر کی حیثیت سے آپ نے ساری حکمرانی فرمائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دنیا فانس رخصت فرمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں شام کے والی رہے اور عثمان غنی کے پردہ فرمانے کے بعد جب مولا علی آئے ان کی دور خلافت اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو ان کے چھے ماہ اس میں آپ باقیدہ شام کے ہی والی مقرر رہے اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کر رہے تھے یعنی خلافت پر معمور تھے تو اس وقت حضرت امام حسن نے خود نے یہ محسوس کیا کہ امت کی جو اصلاح اور ان کی خیر خواہی کا جو معاملہ ہے وہ صحیح معنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سر انجام دے سکتے ہیں تو آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر آپ نے اپنا جو یہ منصب ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو خود اور رضا یعنی اللہ کی رضا کے لئے آپ نے خود ہی نے دیا اب اس بات کو بیان کرنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جو آج کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستہ خانہ جملے جو کہتے ہیں اور ان کے اس منصب پر رہنے کے حوالے سے جو شیطانی وساویس میں آ کر باتیں کہتے ہیں تو انہیں خود کو سوچ لینا چاہئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کو منصب دیا تو اسی لئے ہمیں چاہئے کہ جو جملے ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں گوھر کرنا چاہئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتیب وحی کس نے بنایا میری آقا علیہ السلام نے بنایا میری آقا علیہ السلام نے جب یہ اتنا بڑا منصب دیا جو قرآن مجید والفرقان حمید کی جو دلاوت ہم کرتے ہیں اس دلاوت کرنا یعنی یہ امیر معاویہ پر بھروسہ کرنا ہے اور امیر معاویہ نے خود باقاعدہ قرآن مجید والفرقان حمید کی آیتوں کو تحریف فرمایا تو اسی لئے ان باتوں پر ہمیں گوھر کرنا چاہئے اور ہر وقت یہی دعا کرنی چاہئے کہ مولا تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں سرات مستقیم پر قائم و دائم فرما آمین بجاہ النبی جیل امین وصل اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم